اللہ بھول اللہ بھول اللہ بھول اللہ بھول علماء نے لکھا ہے کہ جتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو زمی ہے شرابی ہے ڈاکو ہے قاتل ہے اس سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ توبہ کر لے اور اس کی توبہ بھی اللہ منظور کر لے کیونکہ توبہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس سے گناہ مٹ جاتے ہیں دھل جاتے ہیں حتیٰ کہ صحیح حدیث میں ہے میرے آقا کا فرمان ہے کہ اگر کسی نے اپنے گناہ سے توبہ کیا تو گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں اور ایک حدیث میں اور بھی بات آئی کہ جب آدمی توبہ کرتا ہے دیکھیں نا ہمارے دو فرشنے بیٹھے ہیں کرامن قادمی ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف دائیں والا نیکیاں لکھتا ہے بائیں والا گناہ لکھتا ہے اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو دائیں والا اس کو کہتے ہیں یا جلدی نہ کرو لکھنے میں صبر کرو وہ کہتے ہیں کیوں کہ نہیں ہو سکتا ہے توبہ کر دیں تو وہ وقت دیتے ہیں لیکن جو ڈوبے ہوئے ہیں وہ وہاں توبہ کرتے ہیں ماں سیوہ اللہ کی توفیق کے اچھا اگر توبہ کر دیں تو پھر ورشنے سوال کرتے ہیں اللہ سے میرا اللہ اس بندے نے اس گناہ سے توبہ کر دیں آپ نے ماف کر دیں تو ہم لکھ رہے ہیں یہ گناہ کیا تھا اس کے آگے توبہ بھی لکھ رہے ہیں اللہ نے فرمائے نہیں نہیں گناہ لکھو ہی نہیں مٹا تو بس جب وہ اس نے توبہ کر لی ہے تو گناہ تو مٹ گیا لیکن یاد رکھیں کہ توبہ کی شرائط ہیں توبہ کرنا بھی سیکھ لو آج اللہ کے حرم میں آئے ہو تو کچھ سیکھ کے جاؤ کچھ آمال اپنے درست کرو توبہ کا منہ یہ نہیں ہوتا جائے ہمارے ہاری واجی یا اللہ میری توبہ میری توبہ ایک لاکھ توبہ ایک کروڑ توبہ بیس کروڑ توبہ یہ توبہ نہیں یہ مزاق ہے یہ تو اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینا توبہ اب تب ہوگی جب تین شرطیں پائی جائیں گی ایک شرط یہ ہے ان اقلاعو ان الزمبی کے فورن اس گناہ کو چھوڑ دے یہ نہیں کہ گناہ بھی کرتا ہے اور میں توبہ بھی کر رہا ہوں اور دوسری شرط کیا ہے ان ندمو علی العمل علی الزمبی جو گناہ کیا ہے اس پر ندامت ہو شرمندگی ہو کہ ہائے میں کیا کر میں چھوڑ دو شرطیں اور تیسری شرط کیا ہے کہ عزم ہو کے ان لا یعود آئی رہے کہ میں ہر کے دیگونہ دوبارہ نہیں کروں گا یب یہ تین شرطیں ہوں گی تو توبہ قبول ہوگی اگر تین میں ایک شرط میں نہ ہو تو توبہ قبول نہیں ہوتا اور توبہ کے لیے یہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے جب بھی بندے کو اللہ توفیق لے دن ہے رات ہے گھر ہے مسجد ہے بدلسہ ہے کہیں بیٹھا ہے بس اللہ کے دروازے میں کر جائے اللہ کے آگے توبہ کرے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ توبہ میں عربی کے الفاظ اپنی دوبار میں بھی توبہ کر رہے ہیں کہ سچے دن سے کرے اخلاص سے کرے تو جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ فرمشتوں کو فرماتے ہیں کہ ملائکہ دیکھو عالمہ رب عبدی انہ رہو ربا دیکھو میرا بندہ کیسے رو رہا ہے گڑ گڑا رہا ہے توبہ کر رہا ہے اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ میرا بھی کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرے گا کہتے ہیں یا اللہ پتہ نہ رکھتا تو کیسے معاف کرے گواہ ہو جاؤ میں جس کے گناہ معاف کرتے ہیں اور توبہ ایک ایسی جیس ہے کہ اگر ستر سال بھی گناہ کرتے گزر گئے سچے دل سے توبہ کی تو سارے معاف ہو لیکن شرط وہی ہے میں نے کہا تین شرطیں بھی پوری ہوں اور توبہ سچے دل سے ہوں اب سمجھیں دوسری بات جو میں نے کہنی تھی وہ یہ ہے کہ ہر برے عمل والا توبہ کر رہتا ہے لیکن بدعاتی جو ہیں ان کو توبہ نصیب ہی نہیں ہوتی کیا وجہ ہے اس کی کیا مثلا دیکھو میلاد بناتے ہیں گیانوی شریف کرتے ہیں عرص شریف بناتے ہیں قبروں پہ نو راتے بیٹھتے ہیں اس کی توبہ کیوں نہیں ہوتی کہ وہ تو نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں نیکی سے کون توبہ کرتا ہے توبہ تو گناہ سے کرتا ہے آدمی اس نے تو یہ سوچا ہوا ہے نا کہ میں نیک عمل کر رہا ہوں میں بزرگ ورادی کر رہا ہوں اور میں اس کے خیرات کر رہا ہوں صدقہ کر رہا ہوں اس کے نام پہ میں دودھ تقسیب کر رہا ہوں میں حضور کی محبت میں ملاد منا رہا تو جب وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے توبہ کیسے کرے گا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بداتی اسی بداتی مل جاتا ہے لیکن توبہ نصیب نہیں ہو اللہ قلیل من عبادی شکور بہت تھوڑے ہیں جن کو اللہ غالوی صحب ورمی اثر آ جائے ورنہ یہ ہے یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَا ان کو تو گمان ہے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں جب اچھا کر رہے ہیں توبہ کیوں کریں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان عمل برباد ہو جاتے ہیں اور کیا مدرد ہیں ان کے عمل کا دینے کے برابر بھی وصل نہیں ہوتا اس لئے حضرت علی نے بڑا عجیب فیصلہ فرمیا یہ کسی پارٹی کے لئے نہیں ہے یہودی نصران نہیں ہر وہ آدمی جو اللہ کی عبادت اپنے عقل سے کرتا ہے اب دیکھیں حروریہ ہیں خوارج ہیں نوافد ہیں وہ بھی یہ تھوڑا کی عبادت نہیں کرتے کرتے ہیں لیکن وہ اپنے طریقے کو سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے حالانکہ دین تو وہ ہے جو حضور نے سکھلایا ہے اگر حضور کے حکم کی خلاف وردی اب دیکھیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں کابہ شریف سامنے اگر آپ ادھر رخ کر لیں نماز نہیں ہوگی حالانکہ سارے کام آپ نے کی قیام بھی ہے قرود بھی ہے سجود بھی ہے رکو بھی ہے لیکن قابے سے پھرا ہوا ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ نماز نہیں ہوگی آپ سارے عمل کر لیں لیکن نو تاریخ و عرفات نہ جائیں حج نہیں ہوگا جب تک حضور کے حکم پر نہیں چلوگے اور آپ کے فرمان کے مطابق عمل نہیں کروگے وہ اللہ کبھی قبول نہیں کروگے اسی لئے اللہ فرما دیں وہ تو دھوہ پڑھ کے اڑ گئے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے موسیقی